بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ ہیر کلر چیک کر رہے ہیں کافی بلیک ہے اور اس کو ہم سکس اور سیمن لیول کی جو ہے وہ بیس دینے لگے ہیں اس میں ہم نے دو شیڈ یوز کیے ہیں ابھی یہ سکس پائنٹ فور اس میں تھوڑا سا کپر شیڈ ہے ریڈ نہیں ہے یہ تو یہ کپر شیڈ ہم نے یوز کیا اور سیمن پوائنٹ فور فائف بھی کپر ہے ہلکا ہم نے گولڈ مکس کیا اس کے بعد ہم اس کو تھرٹی والیوم میں ٹریٹ کریں گے تھرٹی والیوم میں ہمیشہ ون اس ٹو ون پوائنٹ فائف کی ریشو سے ڈالتی ہوں کیونکہ ون اس ٹو ون بہت تھک پیسٹ بنتا ہے جب بھی آپ ورزن ہیرز کی اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ شوڑڈر لیندھ تک ہونی چاہیے ڈیفرنٹ ہیرز کے لیے ڈیفرنٹ سٹائل کی اپلیکیشن ہوتی ہے جس طرح کے بال ہوتے ہیں اسی طرح آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ نے کہاں تک اپلائے کرنا ہے تو چونکہ ان کے ورزن ہیرز تھے تو اس وجہ سے ہم ان کے شوڑڈر لیندھ تک کلر اپلائے کریں گے اپلیکیشن بہت ہی آپ کی اچھی ہونی چاہیے ہمیشہ آپ سمال سیکشن لے کر اس کو اچھے سے بلینڈ کریں اور آپ اس کو تھرٹی منٹس کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں گے کچھ ہیرز ہوتے ہیں اس کو ہم ففٹین منٹ کے لیے بھی چھوڑتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ تھرٹی منٹس کے لیے چھوڑیں جو ویک ہیرز ہوتے ہیں وہ پندرہ منٹ بیس منٹ میں کلر پک کر لیتے ہیں جو سٹرونگ ہیرز ہوتے ہیں وہ ٹوانٹی ٹو تھرٹی منٹس میں کلر پک کرتے ہیں تو اس ڈیپینڈس کے کتنی دیر میں کون سا جو ہیر ہے وہ کلر پکڑتا ہے تو اسی کا کارڈنگ پھر ہم آگے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ اپلیکیشن کب کرنی ہے ابھی ہم نے شولڈر لینڈھ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اب شولڈر لینڈھ سے اوپر جو ہے وہاں پر ہم اپلائے کر رہے ہیں کلر روٹس کا ایریا چھوڑ کر باقی ہم سارا ایریا جو ہے وہ کور کریں گے روٹس کے اوپر کبھی بھی 30 والیم آپ یوز مات کریں ہمیشہ کوشش کریں کہ 20 والیم یوز کریں بہت کم سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم 30 بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں 30 ریکومنڈ نہیں کروں گی بہت ایکسپرٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 30 بھی روٹس میں لگا لیتے ہیں اپلیکیشن آپ کی بہت زیادہ سپیڈ میں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ سلو اپلائے کریں گے تو بیک پہ کلر جلدی آ جائے گا اور فرنڈ پہ کلر لیٹ آئے گا جس کی وجہ سے آپ کا کلر ڈیفرنس آ سکتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ دو لوگ اپلائے کریں یا پھر آپ کی جو سپیڈ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے 30 منٹ ہم نے شوڑر لیند تک کے بال چھوڑے اور اس کے بعد 20 منٹس کے ہم یہ بال چھوڑیں گے 20 منٹس کے بعد اب ہم روٹس میں اپلائے کر رہے ہیں کلر روٹس میں سیم فارمولا سیم ٹیوبز آپ جو ہیں وہ 20 والیم میں مکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم سکیلپ کے اوپر اچھی طرح سپلائے کر دیں گے تک کہ کوئی بھی بال ایسا رہ نہ جائے جس پہ آپ نے اپلائے نہ کیا ہو ابھی اینڈ پہ ہم تھوڑی سی بلینڈنگ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی فاسٹ لگ رہی ہے تو آپ اس کو سیٹنگ میں جا کے سلو کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے ابھی ہیر ہم نے واش کیے ہیں واش کرنے کے بعد اب ہم ان کے فارورڈ لیرز میں ہیر کٹ کر رہے ہیں فارورڈ لیرز بہت ہی آسان ہیر کٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہیر کٹ ہے اس میں جس آپ نے ورٹیکل سیکشنز لینے ہیں اور ان کو فرنٹ پہ لاکر سٹریٹ کٹ کر دینا ہے آپ بہت چھوٹا سیکشن لیں گے اٹ لیسٹ ون انچ کا جو ہے وہ آپ کا سیکشن ہونا چاہیے زیادہ آپ بالوں کو ہیر کٹ مت کریں ورنہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی بہت ہی تھوڑے تھوڑے بالوں کو لے کر ہم جو ہے پچھلی گائیڈ لائن کے ساتھ ساتھ ایکول ہیر کٹ کریں گے ابھی ہم ان کا فلک جو ہے وہ شاپ کریں گے فلک کو آپ ایک دفعہ فرنٹ پہ لاکر کٹ کریں گے ایکسٹر ہیرز پھر بیک پھر رائٹ پھر لیفٹ اور لاسٹ میں جو ہے وہ آپ اوپر کی طرف کر کے ایکول کٹ کریں گے ابھی اوپر کر کے آپ بالوں کو راؤنڈ کریں گے اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ اس کو کٹ کریں گے کلائن کی جو ہے لیندھ جو ڈیزائیڈ ہے اس کے مطابق ہم اس کو دوبارہ سے شیپ دیں گے یہ آپ کا جی کمپلیٹ ہیر کٹ ہو گیا ہیر کٹ کرنے کے بعد ابھی ہم بالوں کو ڈرائے کریں گے اور پھر کلر اور ہیر کٹ دونوں کی فائنل لک دیکھیں گے ہمارے سالون میں ہیرز اور میک اپ کی کلاسز ہو رہی ہیں اگر کوئی فیمیل کلاسز لینے میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ میرے کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ڈیزرونگ ہو تو ہم فری پولر کورس بھی کرواتے ہیں آپ ان کو میرا کانٹیکٹ نمبر دے کر ریفر کر سکتے ہیں ٹو تھاؤزنٹ جو ہے وہ میک اپ کی فی ہے اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو میری میک اپ ویڈیوز بھی یہاں کافی زیادہ ہیں تو آپ دیکھ کے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میک اپ سیکھنا ہو کچھ لوگ پہ بھی نہیں کر سکتے اور وہ آ بھی نہیں سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ گھر بیٹھ کے میری ویڈیوز کو پریکٹس کر سکتے ہیں اگر کسی چیز میں پرابلم آئے تو آپ میرے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں ابھی ہم فورڈ لیئرز کو سٹریٹنر سیٹنگ کر رہے ہیں کبھی بھی ہیر کٹ کے ساتھ ہم لوگ بلو ڈرائن سیٹنگ نہیں کرتے کیونکہ ایک تو اس میں لائٹ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور سیکنڈ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو آپ سمپل کٹ کریں اور سمپل انورڈ سٹریٹ کریں یہ بھی آپ کے انورڈ بلو ڈرائے جیسی ہی لک آتی ہے اس سے تو پھر آپ کو بلو ڈرائے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں کلائنس کا یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ کٹنگ کے لئے تھاؤزنڈ چارج کریں گے تو ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو فائف سکس سیون ہنڈرڈ پے کریں تو اس لئے کوشش کریں کہ جسٹ سٹریٹنر سے آپ ان کو سیٹنگ کر دیں تاکہ ان کو ہیر کٹ کی سمجھ آ جائے ادر وائز بلو ڈرائے کے ساتھ آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ آپ چیک کریں کہ سٹریٹنر کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہت اچھی لک آ گئی ہے فلک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت سوٹ کر رہے ہیں ان کو اور پروپر جو لیرنگ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کلر بھی ان کا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت لائٹ کوپر سا شیڈ آیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کرنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیز اپنی فیملی کے فون پہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں آپ کا ایک سبسکرائبشن ہمارے جو سالون کے ریٹس ہیں وہ بھی بہت ہی مناسب ہیں اگر کوئی بالوں کا کام یا میک اپ کا کام کروانا چاہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ